ہمیں تو یہی نیمال بیات غور نہیں کرتے کہ روزانہ جو سورج تلو ہوتا ہے وہ کھرب و ٹن وزنی ہے وہ زمین پر کیوں نہیں گر جاتا آپ ایک سوئی اچھا لیں فضا کے اندر وہ فوراں زمین پر آ جائے گی اور جو بھی رائٹر ہوتا ہے یا شاعر ہوتا ہے وہ اصل میں ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جو کام میں نے کیا اس سے بہتر کام کسی نے نہیں کیا لیکن اس سے پہلے جو دس کتابیں ان میں سے دو کتابیں تو میری جو ہیں وہ کربلا کے موضوع پر ہیں لہو کی موجیں اور دریچہ کربلا ایک کتاب میری جو ہے وہ خدا بندے اور کائنات کے رشتے کے اوپر ہیں رب العالمین دعا اور انسان اس کے بعد ایک کتاب ہے میری سقلین اور سائنس اس میں میں نے احادیث جمع کی ایک ہی موضوع پر آیات بھی احادیث بھی اور سائنس کا سفر بھی اس کے بعد میری کتاب ہے جسم کہہ جائے بات یہ میری کتاب نہیں ہے دراصل یہ ٹرانسلیشن ہے وہ کتاب اتفاق سے میرے ہاتھ آگئی مجھے انگلیش نہیں آتی پڑھنا اور میں جہاں کھڑا تھا وہاں کھڑے کھڑے جس مہجزانہ طور پر میرے ہاتھ میں وہ کتاب آئی تھی میں اس کو کھڑے کھڑے میں نے پڑھنا شروع کیا اور میری سب کچھ سمجھ میں آنے لگا میں نے میڈیکل نہیں پڑھی میں نے دراصل سائنس ہی نہیں پڑھی لیکن قرآن کو سمجھنے کے لئے مجھے سائنس پڑھنا پڑھی اور جو میں نے سائنس پڑھی وہ نوکری حاصل کرنے کے لئے نہیں پڑھی بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لئے پڑھی لیکن انہوں نے جسم انسانی کو خدا کی نعمت اور خدا کے معجزے کے طور پر نہیں دیکھا تھا وہ یہ جانتے تھے ایک میکنک کی طرح کہ اگر یہ ہو جائے تو یہ کر دیں اور یہ ہو جائے تو یہ کر دیں تو میں نے ان سے یہی کہا میں نے کہا کہ دیکھئے میری ڈگریہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں میری ڈگری تو ہے سمپل بی ہے وہ بھی بڑی مشکل سے کیا تھا میں نے اور اب جو میری ڈگریہ ہیں وہ میری کتابیں ہیں میں چاہوں گا کہ میں ایک کتاب میری جو بھی گیاروی کتاب آ رہی ہے اس پہ تھوڑی سی بات کریں اور وہ کتاب جو اس کا نام ہے قرآن اہل بیعت اور سائنس بات یہ کہ قرآن کو اہل بیعت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا قرآن اہل بیعت وہ مسنگ لنک ہے جو قرآن اور سائنس کے درمیان ہے سائنس کے نظر یاد نہیں بدلتے رہتے ہیں میں ایک چیز پر کھڑا ہو جاؤں اور کل کو وہ غلط ثابت ہو جائے تو مزہ کا خیز بات ہوگی قرآن ایک حتمی اور آخری پیغام ہے خدا کا اس کے اندر جو باتیں ہیں نا وہ حتمی نوائیت کی ہیں یہ خدا جو تھے ان کی سوفٹ کوپی جو تھی وہ ستاروں کے شکل میں تھی سیاروں کے شکل میں مطلب زہرہ جو تھا وہ حسن کی دیوی تھی حسن اور محبت کی دیوی تھی مریخ جو تھا وہ جنگ کا بادشاہ تھا جنگ و جدل چاند اور سورج کی پرستش کی جاتی تھی ان حالات کے اندر قرآن مجید نے اعلان کیا کہ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے جب ستارے گیر پڑیں گے جب سورج کو سمیٹ لیا جائے گا قرآن میں تو بہت احسان زاریات کے اندر ہے کہ ہم نے اس کائنات کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم اسے پھیلاتے رہتے ہیں پھیلاتے رہتے ہیں تو یہ قرآن کا نظر یہ تھا ساتھویں صدی اسوی میں جبکہ یونان اور یونان کے فلسفی اور مغرب کے سائنسدان جو سولوی صدی تک تھے حتی کہ آئنسٹائن تک ارستو کے اسی سہر کے اندر گرفتار تھا کہ کائنات جو ہے وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی اور یہ مختصر سی کائنات ہے ایڈون حبل نے ان دوربینوں سے خلا کے اندر جھاکا اور دیکھا اور اس نے دیکھ کر قرآن کی آیت جو ہے سور زاریات کی کہ ہم نے اس کائنات کو اپنی دست قدرت سے پیدا کیا اور ہم اسے پھیلاتے رہتے ہیں اس نے اس کی مشاہداتی تصدیق پیش کی اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں دوربین سے کہ کائنات مستقل پھیل رہی ہے لیکن عبام عسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پانی کے اوپر رکھا اور ہوا کو فضا میں بان دیا تو ہوا میں بان دینا کا مطلب یہ کہ ہماری زمین وہ کشش سقل اس کی اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر جو آسمان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا آسمان اور یہ ہوایں اور فضائیں جو ہمارے ایڈگرڈ موجود رہتی ہیں کشش سقل کے سبب قائم ہے اگر کشش سقل ختم ہو جائے ایک دس منٹ کے لیے تو زمین کررہ ارس کو پر جتنی چیزیں سب غائب ہو جائیں گی اس کی مثال چاند ہے چاند کی سطح پر کشش سقل بہت کام ہے تو اس لیے وہاں پر نہ موسم ہے نہ آسمان ہے نہ فضائیں ہیں نہ ہوایں ہیں نہ بیل بوٹے ہیں نہ پودے ہیں نہ زمین ہیں کچھ نہیں ہے اسی میں ایک جملہ ہے کہ میں حمد کرتا ہوں کہ تو آسمانوں کے بدن سے آگاہ ہے آسمانوں کا مطلب یہ ائر پریشر جو اس دنیا میں ہر طرف سے ہمیں دبا رہا ہے ہوایں ہیں نا اوپر تو لو پریشر اور ہائی پریشر کے کیا فوائد ہیں اور کس طرح لو اور ہائی پریشر کے ذریعے موسم بدلتے ہیں پھول کھلتے ہیں نئی زندگیاں پیدا ہوتی ہیں نئی آثار زندگی کے نمو پاتے ہیں لیکن یہ ساری باتیں امام زمین اللہ علیہ السلام کے زمانے میں کسی یونانی فلسفی نے نہیں کہی یہ بات ہے لیکن جو علم تلاش کرنا چاہے اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے جو تلاش نہ کرنا چاہے بے صدو کے پڑا رہے کہ آندھی آئے فضائے ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا رات دن گردش میں ہیں سات آسمان ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا تو مسلمانوں کی حالت تو یہی ہے اور وہ پہلا سانچدان تھا جس نے یہ بتایا کہ ہوا جو ہے اناثر کا مجموعہ ہے ایک انصر نہیں ہے جبکہ عرستو نے یہ کہا تھا کہ ہوا ایک انصر ہے پھر اس ہی نے لاویزیر ہی نے اس الگ جو مادہ نکالا تھا ہوا سے جو سانس زندہ رکھنے میں اور آپ کو جلانے مدد کرتا ہے اس نے لاویزیر نے اس کا نام رکھا آکسیجن اور جس نے درخت سے آگ پیدا کر دی اور اس آگ کو تم مزید سلگا لیتے ہو اور آگ پیدا کرتے ہو ہم مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ درخت کی لکڑیاں جلنے کے لیے ہوتی ہیں فرنیچر بنانے کے لیے ہوتی ہیں اللہ کا شکر ہے اس نے درخت پیدا کر دی ہے لیکن ان آیات کے اندر جو اصل سائنسی انکشاف ہے اس کی طرف کم لوگ توجہ دیتے ہیں سورہ حدید میں ہے کہ جو چیز زمین سے نکلتی ہے اور جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے سب اس کے علم میں ہے تو یہ واضح طور کے اوپر کشش سکل کی طرف اچھا رہا تھا اور وہ کشش سکل جس کو نیوٹن نے دریافت کیا کیونکہ وہ غور و فکر کا عادیہ تھا اور وہ اس نتیجے تک پہنچا کہ یہ سارے آسمانی نجوم ستارے سیارے جو ہیں کشش سکل کے ذریعے یعنی سینٹی پیٹر اور سینٹی فیوگل فورچس کے ذریعے ایک دوسرے سے دور بھی رہتے ہیں اور فضا میں قائم بھی رہتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج میں جو ہوں محمد علی سید صاحب کی گھر پہ موجود ہوں اور محمد علی سید صاحب جو ہے وہ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں قرآن اند سائنس کے موضوع کے اوپر تو آئیے انگ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے یہ کتابیں کیوں لکھی ہیں ان کا بیگراؤنڈ کیا ہے اور یہ کتاب لکھنے کا مقصد کیا ہے اسلام علیکم میرا نام محمد علی سید ہے اور آج قازم صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارا انٹریو کر رہے ہیں تو اب میرے اپنے موز سے کچھ کہنا ہے کہ میں کیا ہوں بہت بری چیز ہے اپنی تعریف اپنے موز سے کوئی نہیں کر سکتا اور جو بھی رائٹر ہوتا ہے یا شاعر ہوتا ہے وہ اصل میں ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جو کام میں نے کیا اس سے بہتر کام کسی نے نہیں کیا یہ ایک فطرت ہے انسان کی تو میں چاہوں گا کہ میں بات کروں کہ یہ کام میں نے کیوں کیا میری تقریباً گیاروی کتاب اب چھپنے والی اس گیاروی کتاب پر بھی تھوڑ دیر میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جو دس کتابیں ان میں سے دو کتابیں تو میری جو ہیں وہ کربلا کے موزو پر ہیں لہو کی موجیں اور دریچہ کربلا ایک کتاب میری جو ہے وہ خدا بندے اور کائنات کے رشتے کے اوپر ہے رب العالمین دعا اور انسان اس کے بعد ایک کتاب ہے میری سقلین اور سائنس اس میں میں نے احادیث جمع کی ایک ہی موضوع پر آیات بھی احادیث بھی اور سائنس کا سفر بھی اس کے بعد میری کتاب ہے جسم کہہ جائے بات تھی ہے میری کتاب نہیں ہے دراصل یہ ٹرانسلیشن ہے ایک کتاب کا جو ریڈر ڈائجسٹ میں چھپتی رہی ہے بہت عرصے تک یعنی سیونٹیز کے دوران ہر مہینے ریڈر ڈائجسٹ میں ایک اس کی فست آتی تھی اس کا نام ہوتا تھا آئی ام جیوز باڈی تو اس کے بعد اس میں انہوں نے ایک سیریل شروع کی آئی ام جیوز باڈی مطلب یہ تھا کہ جو ایک عورت اور مرد دونوں انسان ہیں لیکن ان کے جو آزہ ہیں وہ کمپیٹیبل ہے ایک دوسرے کے لیے تو یہ خدا کی قدرت کی نشانی ہے اور مجھے اس طرح کی چیتیں اس میں نظر آئیں تو میں نے اس کا پوری کتاب کا ترجمہ کیا اور وہ کتاب میں دکھا بھی دوں آپ کو اگر اپنے کتاب دکھانا ایک بہت عجیب بات ہے لیکن میں دکھاؤں گا آپ کو یہ دیکھئے اچھا تو اس نے پھر ایک کتاب چھپی آئی ام جیوز باڈی کے نام سے کتابی شکل کے اندر وہ کتاب اتفاق سے میرے ہاتھ آگئی مجھے انگلیش نہیں آتی پڑھنا اور میں جہاں کھڑا تھا وہاں کھڑے کھڑے مہجزانہ طور پر میرے ہاتھ میں وہ کتاب آئی تھی میں اس کو کھڑے کھڑے میں نے پڑھنا شروع کیا اور میری سب کچھ سمجھ میں آنے لگا پھر میں وہی کھڑے ہوگے میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس کی پوری کتاب کا ترجمہ کر سکوں کیونکہ ہماری اسلامی دنیا میں ایسی کوئی کتاب کا ہی دستیاب نہیں ہے کسی زبان میں اور اللہ نے مواقع بھی دیئے کہ پھر میں نے اس کتاب کا پوری کا ترجمہ کیا اس کے تین ایڈیشن چھپ چکے ہیں ہمارے پاس وقت کام ہے تو ہم سرسری سر گزار رہے ہیں چیزوں سے یہ اصل میں ایک کتاب ہے میری رب العالمین دعا اور انسان یہ میری پہلی کتاب ہے پہلے یہ اسی صفحے کی چھپی تھی اور پھر دو آزار دس میں اس کو ری رائٹ کیا میں نے اور وہ کتاب ہوئی تقریباً سارے تین سو یا تین سو صفحے کی تو اس کتاب کے اندر رب العالمین دعا اور انسان جب میں لکھ رہا تھا تو میں نے ایک حدیث کو اپنا رہنمہ بنایا کہ دعا کرنے کا پروٹوکول کیا ہے تو حدیث معصوم ہے کہ جب آپ اللہ سے دعا کریں تو پہلے تو اس کی حمد بیان کریں پھر درود پڑھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ ابھی فیلحال ان ہینڈ کیا ہے آپ کے پاس وہ جو ان ہینڈ ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں اس سے ہم عام طور پہ وہ ہمیں یاد نہیں رہتا اور پھر ان ہینڈ بتائیں کہ اس کی کیا ہے آپ کے پاس اس کا شکر ادا کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مزید مانگے کہ کیا چاہیے آپ کو تو میں نے اس پروٹوکول کو سامنے رکھا رب العالمین دعا اور انسان نامی کتاب کو لکھتے ہوئے لیکن ایک جگہ میرا میں نے بہت لکھا کہ جو ان ہینڈ ہے مثلا وہ میرا جسم ہے میری آنکھیں ہیں کان ہیں یہ زمین و آسمان ہیں یہ فضا ہے یہ بدلتے ہوئے موسم ہیں یہ پیڑ پودے ہیں یہ میرے رشتے دار ہیں تحفظ ہے بیماری کی شکل میں دوائیں ہیں اسپتال ہیں لباس ہیں جوتیں ہیں بہت ان سب چیزوں کا تذکرہ قرآن میں ہے لیکن میں ایک جگہ رک گیا ایک اچانک مجھے خیال آیا کہ جو میرے پاس ساری نعمتیں ہیں مطلب میری بینائی ہے تو مجھے گلاب کا پھول اچھا لگتا ہے تو یہ گلاب کا پھول کسے اچھا لگتا ہے یعنی گلاب کے پھول کے خوشگو میں کس طرح محسوس کرتا ہوں یا گلاب کے پھول کا جو رنگ ہے وہ میں کس طرح محسوس کرتا ہوں میں نے میڈیکل نہیں پڑی میں نے دراصل سائنس ہی نہیں پڑی لیکن قرآن کو سمجھنے کے لئے مجھے سائنس پڑھنا پڑی اور جو میں نے سائنس پڑھی وہ نوکری حاصل کرنے کے لئے نہیں پڑھی بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لئے پڑھی اور وہ میں نے پڑھی نساب کی کتابوں سے نہیں پڑھی بلکہ جنرل سائنس کی جو کتابیں ہیں جو یورپ میں بچوں کے لئے لکھی جاتی ہیں وہ مجھ جیسے آدمی کے لئے بہت اچھی تھی میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ اس طرح کی کتابیں ضرور پڑھا کریں تو آپ پر بہت کچھ چیزیں بازے ہوں گی اور بہت آسان الفاظ میں تو میں سوچنے لگا بھی جو کھانا کس طرح حضم ہوتا ہے میں سوتا کس طرح ہوں چلتا کس طرح ہوں اب میرے بہت سائے دوست ہیں ڈاکٹرز ہیں ان سے میں پوچھتا تھا کہ بھئی ہم یہ سنتے کس طرح ہیں ہم سنتے کس طرح ہیں ہم کھاتے ہیں تو وہ حضم کیسے ہو جاتا ہے اور وہ پارٹ او باڈی بن جاتا ہے اور جو فاضل مادہ ہے وہ جسم سے نکل جاتا ہے تو وہ جو ڈاکٹرز آئے بارے ہیں میرے دوست ہیں بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں لیکن انہوں نے جو ایناٹومی یا فیزیولوجی پڑھی تھی وہ ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھی تھی اپنا کلینک کھولنے کے لیے پڑھی تھی اب بڑی بڑی نوکنیاں حاصل کرنے کے لیے پڑھی تھی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے لیکن انہوں نے جسم انسانی کو خدا کی نعمت اور خدا کے معجزے کے طور پر نہیں دیکھا تھا وہ یہ جانتے تھے ایک میکنک کی طرح کہ اگر یہ ہو جائے تو یہ کر دیں اور یہ ہو جائے تو یہ کر دیں تو میں بہت پریشان ہو گیا اور پھر مجھے اتفاق بہت ڈھونڈا میں نے لیکن جب مجھے کتاب نہیں ملی جو میں چاہ رہا تھا تو پھر ایک دن تاریخ روٹ سے گزر رہا تھا پرانی کتابوں کا ڈھیر سے مجھے ایک کتاب آگئی جس کو میں نے ترجمہ کیا پوری کتاب کو ترجمہ کیا تو یہ تو ایک جسم کے اجائبات کی بات ہے میں ظاہر ہے کہ سائنس نہیں پڑھا ہوا ہوں لیکن سائنس پڑھی بھی ہے میں نے لیکن میرے پر ڈگریہ نہیں ہیں میں ایک ادارے میں کام کرتا تھا تو میں نے ان سے یہی کہا میں نے کہا کہ دیکھئے میری ڈگریہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں میری ڈگری تو ہے سمپل ڈی ہے وہ بھی بڑی مشکل سے کیا تھا میں نے اور میری اب جو میری ڈگریہ ہیں وہ میری کتابیں ہیں وہ کتابیں اس نوعیت کیے کہ کسی کتاب میں سے نکالی ہوئی کتابیں نہیں ہیں جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ پانچ کتابوں میں سے دو کتابیں آسانی سے نکال آتی ہیں یہ کتابیں جو ہیں یہ کسی نے مجھے لکھ کر نہیں دی یہ کتابیں وہ ہیں جن کے اوپر بحث اور مباعثہ اگھنٹے ہو سکتا ہے اس موضوع کو پر مجھ سے اگرچہ میں نے سائنس نہیں پڑی لیکن میں سائنس کی سطح اوپر آ کر بات کر سکتا ہوں آپ سے تو خیر یہ لمبی بات ہو جائے گی میں چاہوں گا کہ میں ایک کتاب میری جو بھی گیاروی کتاب آ رہی ہے اس پہ تھوڑی سی بات کریں اور وہ کتاب جو ہے اس کا نام ہے قرآن اہلِ بیعت اور سائنس اچھا اہلِ سنت حضرات جو ہیں دوست ہیں ہمارے بہت سارے جو پروفیسرز ہیں ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں قرآن او سائنس قرآن او سائنس قرآن او سائنس میں نے ساری کتابیں جمع کی لیکن اندازہ یہ ہوا ان کو دیکھ کر کہ یہ ہر کتاب جو کسی کتاب میں سے نکھ لی ہوئی ہے تب ازاد کتاب نہیں ہے چوصفے کی دو کتابیں تھی وہ کتابیں دیکھ کے ہیں بہت متاثر ہوا میں نے ان کو کھول کے دیکھا تو وہ اخباروں میں چھپے ہوئے سائنس قرآن او سائنس کے موضوع پر مضامین تھے مختلف لوگوں کے جو ایک صاحب نے یکجہ کر کے دو کتابی شکل دو کتابوں کے شکل میں شایع کیا اور کتابیں بھی سات سو آٹھ سو صفحے کتابیں ہیں لیکن جب میں نے خورت سے دیکھا ان کو تو پتہ چلا کہ جس نے مرتب کیا اس نے اپنا نام تو بہت بڑا بڑا دی ہے ٹائٹل کے اوپر اور جو وہ لکھنے آ رہے تھے اخبارات کے اندر ان کے نام مضمون کے آخر میں چھوٹے چھوٹے سے دیا تو میں یہ طریقہ سمجھ گیا تو وہ میرے لئے تو بیکار تھیں اور کتابیں اور اس لئے بھی بیکار تھیں کہ قرآن اور سائنس کے اوپر جب آپ لکھیں تو ایک مسنگ لنک جو ہے نا اس کو یاد اٹھنا چاہیے جو کہ اہل سنت حضرات بہ وجوہ اس مسنگ لنک کو جانتے تو ہیں لیکن اس پر بات کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں شرماتے ہیں یا کوئی مسرحت ان کی ہوتی ہے بات یہ کہ قرآن کو اہل بیعت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا قرآن اہل بیعت وہ مسنگ لنک ہے جو قرآن اور سائنس کے درمیان ہے قرآن کی آیات جو ہیں بیشتر آیات وہ اس کائنات کے اسرار اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کے قوانین نافذ ہیں اس کائنات کے اندر جو مادہ ہے جو ایک سیل سے لے کر میری کرس اور کائنات کے کشاؤں تک ایک ہی مادہ استعمال ہوا ہے میری کرسی ہو میری گھڑی ہو میری انگوٹھی ہو میں خود ہوں یہ فرش ہے یہ پودے ہیں یہ سارے ایک ہی مادہ سے بنے ہیں لیکن ان میں اناثر کے تناسب کا فرق ہے اور یہ سارے قوانین فطرت کے اوپر گامزہ نے ایک جو بوڈی کا سیل ہے اور سیل کے اندر جو ایٹمز ہیں اور ایٹم کے اندر جو الیکٹرون اور پروٹون اور نیوٹرون ہیں وہ ایک ہی انداز سے کام کر رہے ہیں یہاں بھی اور عظیم تر کیاکشاؤں کے جھرموٹوں کے اندر بھی تو یہ بات یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دو خدا ہوتے ہیں تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں قرآن نے بھی اس کا اشارہ کیا آئیم احتحرین نے بھی بتایا تو جو مسنگ لنگ تھا وہ میں نے اس کو نکالا اور میں نے کتاب لکھی قرآن اہل بیعت اور سائنس اس کے اوپر باہر کے لکھنے والے جو ہیں ان کی بھی کتابیں ہیں جیسے حارون یایا صاحبی کتابیں ہیں میں ان کی کتابوں سے انہوں نے بہت قیمتی کام کیا ہے اور میں ان کی کتابوں سے بہت متاثر تھا لیکن جب ایک دفعہ میں نے ان کی ویب سائٹ دیکھی تو مجھے بہت صدمہ ہوا اور دکھ ہوا میں بتا نہیں سکتا کہ کیا ہے اس ویب سائٹ کے اوپر لیکن جو ہے وہ ان کی شخصیت سے میش نہیں کر رہا تھا تو اس کے بعد میں نے ان کی کتابیں نہیں پڑھیں اور جب جو میں نے مضامین لکھے ہیں یہ میں نے 96 سے لکھنا شروع کیا تھے جب پاکستان میں حارون یایا کا ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا یہ ترجمہ تو میں نے بہت 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 میں دوہزار نوے انیس سو نوے میں پچانوے میں اسی میں ایسے کئی کئی میں نے سر سر یہ کتابیں دیکھی تو حارون یایا کو تو پاکستان میں کوئی جانتا ہی نہیں تو میں مجھ جیسا جاہل تو بلکل ہی نہیں جانتا تھا ان کو اسی طریقے سے ڈاکٹر مورس کی ایک کتاب ہے قرآن سائنس اور ایک اور میں بھول رہا ہوں برحال تو انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے وہ ظاہرہ کے قرآن سمجھنے کے لئے انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا گرامر سیکھی اور گرامر سیکھنے کے بعد قرآن کو پڑھا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راہِ ہدایت عطا کی اور وہ سعودی عرب آکے مسلمان ہو گئے تو بہرحال ان کی کتابیں بھی ہیں میری جو کتابیں اچھا یہ جتنی بھی اہل سنت کی کتابیں ہیں جو چاہے پاکستان کے ہو پاکستان کے بہار کے ہو ان میں سے کسی کتاب کے اندر اہلِ بیعت کا تذکرہ نہیں ہے بعض کتابیں ایک کتاب بلکہ میں نام بھول رہا ہوں ان کی کتاب میں نے پڑھی ابھی حال میں اپنی کتاب کو شائع ہو رہی تھی جب اس سے پہلے تو اس کتاب کے اندر ہماری کتابوں سے لی ہوئی احادیث تو ہیں یعنی بیہار سے لی ہوئی احادیث تو ہیں دو تین جگہ لیکن بیہار کا نام نہیں ہے اور راوی کا نام نہیں ہے اور امامِ معصوم کا نام نہیں ہے جنہوں نے وہ بات کہی ہے لیکن میں نے چونکہ بیہار کی پڑھی ہوئی تھی چیزیں ہیں تو میرے علم میں آگئے کہ یہ کہاں سے لیا ہے دوسری ایک بات عام طور پر جب قرآن اور سائنس پر بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن اور سائنس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے سائنس کی جو قوانین ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں ایک زمانے میں کہتے ہیں کہ کائنات کے خلا کے اندر ایتھر ہے اور ایتھر کے ذریعے یہ ہوتا ہے اور اس کے ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگوں نے اس نظریے کو اپنی دلائیر کے طور پیش کیا اور یہ غلط بات تھی تو قرآن سائنس کے نظر یاد نہیں بدلتے رہتے ہیں میں ایک چیز پر کھڑا ہو جاؤں اور کل کو وہ غلط ثابت ہو جائے تو مزہ کا خیز بات ہوگی قرآن ایک ہتمی اور آخری پیغام ہے خدا کا اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ ہتمی نوعیت کی ہیں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن نے اس وقت انقلابی ایسے پیغامات دیئے جب نازل ہوا قرآن کہ کفر کی جس عالمی حکومت قائمتی اس وقت ہم تو مکہ کے مشرقین اور کفار کے چکر میں لگے رہتے ہیں مکہ کے کفار مشرقین جو تھے وہ تک جوہر کے کنارے آباد ایک لوگ تھے ان کی سوچ بھی جوہر جیسی ہی تھی تو قرآن نزول تو وہیں ہوا لیکن قرآن جو پیغام دیا قرآن نے وہ تمام خداوں کی نفی کی یہ جملہ عام ہے اور سب لوگ کہتے ہیں ممبروں سے بھی کہ قرآن نے تمام خداوں کی نفی کی تو وہ خدا کون تھے وہ خدا جو تھے اس وقت یونان کے اندر آٹھ خدا تھے افریقہ کے اندر ست آٹھ یہ دس خدا افریقہ کے اندر تھے سات آٹھ خدا جو تھے رومن ایمپیر کے اندر تھے چائنہ کے اندر بہت سارے خدا تھے ہندوستان کے اندر تین چار تو بڑے خدا تھے اور باقی ہر چیز جو ان کی سمجھ میں نہ آئے جو ان کا کام نکال دے وہ خدا بن جاتی ہے جب انٹرنیٹ آیا تو وہاں پہ لوگوں نے ہندوستان کے اندر کمپیوٹر کے اوپر ہار ڈال کر اس کی پوجہ شروع کر دی تو ایسے تو لاکھوں خدا ہیں تو قرآن کا جو پیغام تھا وہ مکہ کے مشرقین اور کفار کی اصلاح کے لئے نہیں تھا قرآن کا پیغام کفر کی اور بھت پرستی کی جو عالمی حکومت قائم تھی دنیا بھر میں ان بڑی بڑی طاقتوں کے نام تھا اور اس قرآن کی ان آیات کی تفسیر و تشریح کے لئے عیمہ معصومین علیہ السلام کی ذات تھی تو اصوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کہہ جائیں لا الہ الا لا الہ الا یہ بہت بڑی طاقت تو بہت طبعنائی درکار تھی یہ بات کہنے کے لئے آج تو ہم آسانی سے کہہ رہے ہیں اس وقت مکہ جو کفار مشرقین تھے قرآن ان سے مخاطب نہیں تھا صرف وہ تو عالمی کفر کی عالمی حکومتوں کو چیلنج کر رہا تھا قرآن اچھا یہ جو خدا تھے یہ کون تھے یہ خدا جو تھے ان کی سوفٹ کوپی جو تھی وہ ستاروں کے شکل میں تھے سیاروں کے شکل میں مطلب زہرہ جو تھا وہ حسن کی دیوی تھی حسن اور محبت کی دیوی تھی مریخ جو تھا وہ جنگ کا بادشاہ تھا جنگ و جدل اسی طرح لیکن ان کی جو ہارٹ کوپی تھی وہ کعبے کے اندر ہی نہیں کعبے میں تو چار خدا تھے تین خواتین تھی ان میں سے ایک مرد خدا تھا تو ان کی ہارٹ کعبی یہاں رکھی ہوئی تھی یہ بھی اٹیشٹ ستاروں سے اس سنت دنیا بھر کے اندر چان اور سورج کی پرستش کی جاتی تھی ان حالات کے اندر قرآن مجید نے اعلان کیا کہ جب ستارے بینور ہو جائیں گے جب ستارے گیر پڑیں گے جب سورج کو سمیٹ لیا جائے گا یہ سارے جو ان کی سورج کوپیاں تھی جس کو وہ خدا سمجھ رہے تھے ان سب کے خلاف قرآن مجید نے پیغام دیا جب قرآن نے اس طرح کے پیغام آر دیئے جنہوں نے کفر کی جو بڑی بڑی حکومتیں تھی شرک کی جو بڑی بڑی حکومتیں تھی جہاں جالی خداوں کی پرستش ہو رہی تھی جہاں عوام کو جالی خداوں کے نام پر بے وقوع بنایا جا رہا تھا قرآن نے یک سر ان کے خلاف بیان لیا اس زبانے میں دنیا بھر میں یہ تصور رائش تھا اس زبانے میں یونان کی جو خصوصاً جو فلسفر تھے ان کی طاقت اتنی تھی وہ جو کچھ کہہ دیتے تھے تو دنیا بھر میں پھر اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کا کسی کو حمت نہیں ہوتی تھی بلکل اسی طرح کہ آج ناسا کو خبر دیتا ہے کہ یہ فلاں کام ہو رہا ہے تو ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں تو یہی مکہ کے کفار و مشرقی جو تھے ان کے لئے کم سے کم یونان کے فلسفرز کی جو نظریہ تھے وہ ایک حکم کا درجہ رکھتے تھے مکہ کے کفار و مشرقی نہیں پندھر بھی سری تک یورپ پورا یورپ ارستو کے سہر کے اندر گرفتار تھا اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ زمین جو ہے اس کے گرد ساری دنیا اس کے گرد گھوم رہی اور کائنات ان کے نزدی کائنات جو تھی اتنی ہی تھی جتنی کے زمین ہے اور اس کے اوپر اکتکونہ آسمان ہے اور کچھ ستارے ہیں یہ ہمارے باشاں ہیں ہمارے خدا ہیں اس زمانے میں جو نظریہ تھا وہ نظریہ سولوی صدی اس وی تک قائم رہا اور اس کے خلاف بولنا بہت مشکل کام تھا وہ یہ تھا کہ یہ کائنات کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہ گی اور یہ کائنات پھیل رہی ہے یعنی قرآن میں تو بہت ہے سولوی زاریات کے اندر ہے کہ ہم نے اس کائنات کو دست قدرت سے بنایا اور ہم اسے پھیلاتے رہتے ہیں پھیلاتے رہتے ہیں تو یہ قرآن کا نظریہ تھا ساتویں صدی اس وی میں جبکہ یونان اور یونان کے فلسفی اور مغرب کے سائنسدان جو سولویں صدی تک تھے حتی کہ آئنسٹائن تک ارستو کے اسی سہر کے اندر گرفتار تھا کہ کائنات جو ہے وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہ گی اور یہ مختصر سے کائنات ہے تو ایک امریکن مائر فلکیات ایڈون حبل جس کے نام سے ایک بہت بڑی دوربین جو ہے وہ اس وقت خلا کے اندر تیر رہی ہے اور کائنات کی گہرائی کے اندر جا کر اس کا مطالعہ کر رہی ہے اور اس کی تصاویت یہاں پر بھیج رہی ہے ناسا کو تو ایڈون حبل نے سولہ سو تیس میں یا اکتیس میں مجھے پورا یاد نہیں ہے اس زمانے میں جو امریکہ کے اندر دوربینیں تھی جو پہاڑوں پر لگی ہوئی تھی ان کے عجسے جو تھے ان کی طاقت بڑھائی گئی سولوی صدی کے اندر جب طاقت بڑھائی گئی تو اسی زمانے کے اندر ایڈون حبل نے ان دوربینوں سے خلا کے اندر جھاکا اور دیکھا اور اس نے دیکھ کر قرآن کی آیت جو ہے سورہ زاریات کی کہ ہم نے اس کائنات کو اپنی دست قدرت سے پیدا کی اور ہم اسے پھیلاتے رہتے ہیں اس نے اس کی مشاہداتی تصدیق پیش کی اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں دوربین سے کہ کائنات مستقل پھیل رہی ہے جتنی دیر میں آپ چند صفحے پڑھتے ہیں اتنی دیر میں کہکشائیں ایک دوسرے سے لاکھوں میل کے فاصلے پر چلی جاتی ہیں اس نے یہ بھی کہا کہ جب اس وقت کائنات پھیل رہی ہے تو یقیناً ایک وقت وہ بھی ہوگا کہ جب کائنات بہت چھوٹی سی ہوگی مطلع ایک ذرہ ایک ذرے کے برابر ہوگی لیکن اس ذرے کے اندر طاقت توانائی اور وزن جو ہوگا وہ اتنائی ہوگا جتنا کہ اس پوری کائنات کے اندر ہے تو اس کے بعد بگ بینگ کر نظریہ آیا اور پتہ ہے ان لوگ سانیدانوں نے کہا کہ دھماکہ ہوا اور دھماکہ ہی نہیں ہمارے دہشتگردی کے دھماکوں کی طرح نہیں ہوا کیونکہ اس وقت نہ وقت تھا نہ مادہ تھا نہ سمتیں تھی کچھ نہیں تھا اور ان سب کی طرف نیچل بلاغہ کے اندر اشارہ ہے پہلے ہی خطبے کے اندر خطبے اشباہ کے اندر اس کا اشارہ ہے پہلے خطبے میں موجود ہے یہ کہ زمین کس طرح خل خوئی اور پانی کس طرح آیا تو ہمارے پر ٹائم نہیں ہے کہ ہم تفصیل سے بات کر سکیں تو یہ ایک یعنی جو قرآن نے کہا وہ سولنی صدی میں جا کر ایڈوین حبل نے اس کے مشاہداتی ثبوت پیش کیے محضرت سوری لیکن یہ باتیں قرآن کہہ چکا تھا اور احمد اہل بیت اس کو بار بار کہہ رہے تھے ابھی میرے کتاب آئی ہے عرفان دعا عرفان دل چار آئے کہ وہ میں نے شاید پورا کام نہیں کیا اس میں کچھ اور بڑھنا چاہیے تو اس دفعہ جب میں نے دعا عرفان پڑھی تو اب ایک اور چیز میرے سامنے آئی جو فیزکس سے متعلق ہے تو میں نے دیکھا امام حسین السلام کا ایک جملہ کہ اس نے یعنی اللہ نے زمین کو پانی کے اوپر رکھا اور ہوا کو ہوا کو آسمان کے نیچے باندھ دیا اب جو لوگ فیزکس جانتے ہیں وہ اس جملے کی قدر و قیمت سمجھ سکتے ہیں مجھ جیسے جاہل تو نہیں جان سکتے لیکن مجھ جیسے جاہل یہ ضرور جان سکتا ہے کہ آج امیر المومنی نے علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ زمین کو پانی اتہہ گہرائیوں کے اوپر رکھا گیا پانی کو لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ پانی کے اوپر رکھا اور ہوا کو فضا میں باندھ دیا اس زمانے کی لینگویج کے حساب سے اس زمانے کی سوچ کے حساب سے سن اٹھاون حجری میں عربوں کی ذہنی سطح کیا ہوگی لیکن یہ باتیں کہیں ہر امام نے اس لیے کہ ریکارڈ پر یہ باتیں رہیں تو ہوا میں باندھ دینا کا مطلب یہ کہ ہماری زمین وہ کشش سقل اس کی اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر جو آسمان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا آسمان اور یہ ہوایں اور فضائیں جو ہمارے اردگرد موجود رہتی ہیں کشش سقل کے سبب قائم ہے اگر کشش سقل ختم ہو جائے ایک دس منٹ کے لیے تو زمین کررہ اردس کے پر جتنی چیزیں سب غائب ہو جائیں گی اس کی مثال چاند ہے چاند کی سطح پر کشش سقل بہت کام ہے تو اس لیے وہاں پر نہ موسم ہے نہ آسمان ہے نہ فضائیں ہیں نہ ہوایں ہیں نہ بیل بوٹے ہیں نہ پودے ہیں نہ زمین ہیں کچھ نہیں ہے خاک اڑ رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر اتنی کشش سقل رکھی ہے کہ جس نے اس پوری آسمان کو سمیٹ رکھا ہے جس دن یہ ختم ہو جائے گی تو دن پہاڑوں کا وزن بھی زیرو ہو جائے گا جو قرآن میں ہے کہ پہاڑ جویں بھور بھورے ہو جائیں گے اور اڑتے پھریں گے روحی کے گالوں کی طرح تو یہ باتیں یہ قرآن کی یہ آیات جو ہیں ان کو ہم سے پوشیدہ رکھا گیا اگرچہ قرآن میں موجود ہیں لیکن ان کی طرف توجہ نہیں دی گئی اس لیے کہ شاید لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی تو لیکن امام حسین علیہ السلام نے اٹھاون حجری میں یہ سائنسی حقائق بیان کیے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے حصے اپنی زندگی کے دوران یہ حقائق بیان کی امام زین اللہ عبدین علیہ السلام نے فضا کے وزن کے بارے میں بتایا جو صحیح فائق آملہ جو آخر میں دعائیں ہیں اس میں ہے کہ میں حمد کرتا ہوں کہ تُو ذرے کے وزن سے آگا ہے اور میں حمد کرتا ہوں کہ تُو زیرے آب مچھلیوں کی جو آوازیں ہیں ان کو سنتا ہے ان کی تعداد سے واقف ہے اور میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تُو روشنی اور ہوا کے وزن سے آگا ہے اسی میں ایک جملہ ہے کہ میں حمد کرتا ہوں کہ تُو آسمانوں کے وزن سے آگا ہے آسمانوں کا مطلب ہی ائر پریشر جو اس دنیا میں ہر طرف سے ہمیں دبا رہا ہے ہوایں ہیں نا اوپر فضائیں ہیں ان کے جو ذرات ہیں وہ ذرات اس کا دباؤ جو ہے وہ ہمارے جسموں ہمارے جسم پر نہیں ہر چیز پر پڑھ رہا ہے ہمیں محسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم کے اندر بھی ایک دباؤ ہے جو باہر کی طرف پڑھ رہا ہے اگر یہ دباؤ ختم ہو جائے ائر پریشر یہ ائر پریشر کتنی بڑی چیز ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ موسمیات کے علم کا مطالعہ کیجئے ٹی وی پہ آپ روزہ نہ سنتے ہیں کہ وہاں ہوا کا پریشر لو پریشر ہے ہواں ہائی پریشر ہے تو لو پریشر اور ہائی پریشر کے کیا فوائد ہیں اور کس طرح لو اور ہائی پریشر کے ذریعے موسم بدلتے ہیں پھول کھلتے ہیں نئی زندگیاں پیدا ہوتی ہیں نئے آثار زندگی کے نمو پاتے ہیں لیکن یہ ساری باتیں امام زیادن لابدین علیہ السلام کے زمانے میں کسی یونانی فلسفی نے نہیں کہی یہ باتیں یہ امام معصومین علیہ السلام نے کہیں اور شاید ستروی صدی میں جو گلیلیو کا ایک شاگر تھا میں نام بھول رہا ہوں اس کا اس نے اس پریشر کا پانی اس ہوا کے پریشر کا اندازہ لگایا ستروی صدی میں غالباً اور اس پریشر کو سمجھا کہ پانی جو ہے مطلب پانی کو پمپ کیوں نہیں کیا جا سکتا تھا تھے اس فٹ سے زیادہ اوپر اس زمانے کی مشینوں کے لحاظ ہے اس کے ذریعے موسم کو سمجھا گیا اس کے ذریعے زمین و آسمان کے اندر جو موسم کے اثرات تھے ان کو محسوس کیا گیا اس پریشر کو معلوم کرنے کے لیے زمین سے اوپر سطح پہ اس زمانے میں سانیدانوں نے غباروں میں بیٹھ کر سفر کیا کہ کس جگہ کے اوپر کتنا پریشر ہے اور یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں اس میں بہت سارے سانیدانوں نے جانے بھی اپنی قربان کی بارے پھڑ گئے گر گئے مر گئے لیکن اگلے لوگوں نے پھر اس کام کو آگے بڑھایا تو یہ جو تجربہ مشاہدہ تجربہ 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 علم مشاہدہ تجربہ تجربہ بار بار تجربے کریں وہ تجربے آپ کے ناکام ہوتے رہیں گے لیکن اب آپ اگر ایک سوال کا جواب چاہ رہے ہیں تو وہ جواب ایک دن خدا وندہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں پیدا کر دے گا یا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے ہم آج تو اسکول کے بچوں کو بھی پتا ہیں وہ باتیں لیکن سترہ سو اکتر بہتر چہتر تک کررہ عرض پر کسی انسان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو سانس کے ساتھ ہمارے جسم میں جاتی ہے اور ہمیں زندہ رکھتی ہے اور وہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے آگ برقرار رہتی ہے تو یہ سوال ستروی صدی سترہ سو چہتر کے درمیان دنیا کے تین مختلف سانسدانوں کے ذہن میں آیا اور تینوں سانسدان الگ الگ علاقوں میں رہتے تھے ایک لندن میں رہتا تھا ایک اٹلی میں رہتا تھا اور ایک فرانس میں رہتا تھا ایک ہی وقت میں یہ سوال پیدا ہوئے وہ بہت ہائی فائی کوالیفائیڈ سانسدان نہیں تھے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ستروی صدی میں کیا حال تھا وہ ہائی فائی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی والی لیبورٹری نہیں تھی سمپل کام ہوتے تھے لیکن جو علم تلاش کرنا چاہے اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے جو تلاش نہ کرنا چاہے بے صدو کے پڑا رہے کہ آندھی آئے فضائے ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا رات دن گردش میں ہیں سات آسمان ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا تو مسلمانوں کی حالت تو یہی ہے لیکن یورپ کے لوگ جو ہیں سانسدان جو ہیں انہوں نے غور فکر شوقیا ایک آدمی تھا جس کا تعلق بھرطانیہ سے تھا اس کا نام تھا جوزف پرسلے جوزف پرسلے نے ان دو سوالوں کے جواب معلوم کرنے کے لیے دو تجربے کیے ایک تجربہ اس نے یہ کیا کہ ایک مردبان کے اندر اس نے بہت سارے پودینے کے پتے رکھے اور اس کے اندر ایک مومبتی جمعی اور اس مومبتی کو جلایا اور جلانے کے بعد اس جار کا ڈھکن بند کر دیا ٹائٹ تو مومبتی فوراں بج گئی آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں یہ کتنا سمپل تجربہ ہے تو اس نے اس کو جار کو رکھے رہا رکھے رہا تک ستائیس دن کے بعد اس نے وہ مومبتی وہی جو جار تھا وہ دھوپ میں لے گیا اور محدد شیشے یعنی مگنیفائن گلاس کے ذریعے اس نے سورج کی کرنوں کو مرکوس کیا مومبتی کی لاؤ کے اوپر تو جب لاؤ پر مرکوس کیا تو مومبتی پھر جلنے لگی تو اس سمپل تجربے سے اس نے یہ بات سمجھ لی کہ جو چیز بھی آگ کو جلنے میں مدد دیتی ہے وہ درختوں کے پتوں میں ہوتی ہے اس کے کچھ دن کے بعد اس نے پھر ایک کیا کہ ایک مردبان کے اندر بہت سارے پودینے کے پتے بھر دیا اس میں ایک چھوٹے سے چوہے کو ڈالا اور مردبان کو بند کر دیا ہاں ایک درخت چھوٹا سا درخت لگ دیا بڑے مردبان کے اندر اور اس میں ایک چوہے کو ڈالا اور مردبان کو بند کر دیا تو چوہے تھوڑ دیئے تک تو کھیلتا کھوٹا رہا لیکن تھوڑ دیئے کے بعد وہ ڈاؤن ہو گیا اور بہوش ہو کے گر گیا لیکن اس نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ چوہے جوتا ہے پھر سانس لینے لگا اور اٹھ کے بیٹھ گیا اور پھر کھیلنے لگا تو اس تجربے سے جوزہ پریسلے نے یہ اندازہ لگایا یہ نظریہ قائم کیا کہ جو چیز بھی سانس کے ساتھ ہمارے جس میں جاتی ہے وہ درخت کے پتوں میں ہوتی ہے اچھا وہ کیا چیز ہوتی ہے اس کا پتہ جوزہ پریسلے کو بھی نہیں تھا کہ وہ اکسیجن ہوتی ہے اکسیجن کا نام تو بعد میں رکھا گیا لیکن یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی کررہ عرض پر موجود تھی لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ نعمت کیا ہے اسی طرح کا ایک تجربہ اٹلی کے ایک ساندین ویلیم شی ایسا کچھ نام تھا اس نے بھی اسی طرح کٹ لیا لیکن وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچا لیکن اس کو بھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ چیز کیا ہے لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ درختوں کے پتوں سے نکلتی ہے لیکن پھر بعد میں فرانس کا جس ساندین اس نے بڑا تفصیل سے تجربہ کیا اور اس نے اس فضاء سے اس ہوا سے اکسیجن کو الگ سے شناخت کیا اور وہ پہلا ساندین تھا جس نے یہ بتایا کہ ہوا جو ہے اناثر کا مجموعہ ہے ایک انصر نہیں ہے جبکہ ارستو نے یہ کہا تھا کہ ہوا ایک انصر ہے پھر اس ہی نے لاویزیر ہی نے اس الگ جو مادہ نکالاتا ہوا تھے جو سانس زندہ رکھنے میں اور آپ کو جلانے مدد کرتا ہے اس لیے لاویزیر نے اس کا نام رکھا اکسیجن اچھا سورہ واقعہ آپ پڑھتے ہیں بہت رسک میں برکت ہوتی ہے جو لوگ دنیاوی رسک کے لئے پڑھتے ہیں ان کے دنیاوی رسک میں برکت ہوتی ہے جو علم کے رسک کے لئے پڑھتے ہیں ان کے علم میں رسک کے علم میں برکت ہوتی ہے سورہ یاسین بھی بہت تاقریت کی جاتی پڑھیں لیکن کتنے مسلمان ہیں یہ کتنے مومنین ہیں جن کو یہ معلوم ہو کہ ان دونوں سوروں کے اندر ایک ایک آیت ہے ایک آیت سورہ واقعہ میں ہے کہ ہم نے ہم نے سر سبز ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور سورہ یاسین میں بھی اسی طرح کیا ہے کہ جب وہ کفار کفار کا جو اعتراض تھے قرآن کے اوپر کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد جب ہڈیاں مر خب جائیں گے گل سر جائیں گے ہڈیاں تو پھر کون زندہ کر سکتا ہے ان کو کفار کہتے تھے تو قرآن نے سورہ یاسین میں اس کا جواب دیا کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہل دفعہ پہلی پہل پیدا کیا تھا اور جس نے درخت سے آگ پیدا کر دی اور اس آگ کو تم مزید سلگا لیتے ہو اور آگ پیدا کرتے ہو ہم مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ درخت کی لکڑیاں جلنے کے لیے ہوتی ہیں فرنیچر بنانے کے لیے ہوتی ہیں اللہ کا شکر ہے اس نے درخت پیدا کر دی ہے لیکن ان آیات کے اندر جو اصل سائنسین کے شافر اس کی طرف کم لوگ توجہ دیتے ہیں اجا انہی کی طرف نہیں قرآن کے بیشتر آیات جو بہت پڑھی جاتی ہیں ان کے بھی معنی ہمیں نہیں معلوم حتیٰ کہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کا بھی مطلب بھی معلوم ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو عربی زبان میں دعائیں پڑھتے ہیں دعاؤں کا مطلب یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور اس سے فریاد کر رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں معلوم ہوتا ہم کیا فریاد کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں تو میرا بس آخری جملہ یا پیغام یہی ہے کہ قرآن کو دعاؤں کو پڑھیں اور پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں بے خبری کے عالم میں نہ رہیں اور جو میری کتاب آ رہی ہے قرآن اہل بیت اور سائنس اس میں میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی کہ میں سائنس کی طرف یعنی قرآن کی آیات کو سائنس کی ذریعہ ثابت کرنے کوشش کروں گا قرآن حق ہے یہ اس طرح کی بہت لوگ باتیں کرتے ہیں میں نے صرف یہ کیا ہے کہ میں نے قرآن کی آیت سے ایک سائنسی موضوع نکالا مطلعا کشیش سکل نہ سورج کیلئے ممکن ہے کوئی چاند کو جالے اور نہ رات دن سے آگے بڑھتکتی ہے سورہ حدید میں ہے کہ جو چیز زمین سے نکلتی ہے اور جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے سب اس کے علم میں ہے تو یہ واضح طور کے اوپر کشیش سکل کی طرف اچھا رہا تھا اور وہ کشیش سکل جس کو نیوٹن نے دریافت کیا کیونکہ وہ غور و فکر کا عادیہ تھا اور وہ اس نتیجے تک پہنچا کہ یہ سارے آسمانی نجوم ستارے سیارے جو ہیں کشیش سکل کے ذریعے یعنی سینٹی پیٹر اور سینٹی فیوگر فورسز کے ذریعے ایک دوسرے سے دور بھی رہتے ہیں اور فضا میں قائم بھی رہتے ہیں ہمیں تو یہی نمال بھیات غور نہیں کرتے کہ روزانہ جو سورج تلو ہوتا ہے وہ کھربو ٹن وزنی ہے وہ زمین پر کیوں نہیں گر جاتا آپ ایک سوئی اچھا لیں فضا کے اندر وہ فوراں زمین پر آ جائے گی ایک پرندے کا پر آپ پہلی منزل سے اپنی جا کے فضا میں چھوڑ دیں وہ آج تاہیتا زمین پر لینڈ کر جائے گا تو یہ سورج چاند ستارے کیوں نہیں گر جاتے کون طاقت ہے جو ان کو روزانہ ایک خاص وقت کے اوپر تلو کرتی ہے اور ایک خاص وقت کے اوپر غروب کرتی ہے کیا انسان کے بس میں کچھ ہے کہ ہمیں سائنس کی طرف توجہ دینا چاہیے جدید علوم کو سیکھنا چاہیے صرف قرآن کو پڑھ لینے سے اور اس میں ترہ ترہ کے فلسفیانہ بیانات کے بجائے ہم حقائق کو دیکھیں کہ قرآن نے کتنے سائنسی انکشافات کیے اس وقت ساتھویں صدی میں جب ان موضوعات کے اوپر نزول قرآن سے ہزار سال پہلے اور تقریبا ہزار سال بعد بھی کوئی کچھ نہیں جانتا تھا سولویں سترویں اٹھارویں صدی میں وہ مغرب میں سائنسی ترقی ہوئی اور لوگوں نے ان باتوں کو سمجھنا شروع کیا جن کو قرآن آٹھ سو سال ہزار سال پہلے سائنس دانوں کے پیدا ہونے سے آٹھ سو ہزار سال پہلے بیان کر چکا تھا اور یہ سائی معلومات ہم مسلمانوں کے پاس تھی یہ کفار کے بعد نہیں تھی وہ بہت برے لوگ ہیں لیکن وہ غور و فکر کرتے ہیں ہمارے پاس دولت تھی قرآن جیسی ہمارے پاس قائمہ معصومین کے اقوال تھے ہم نے ان سے استفادہ نہیں کیا ہم صرف اقیدت کرتے ہیں ہر چیز سے محبت کرتے ہیں قرآن کو بہت چومتے ہیں لگ دیتے ہیں گر جاتا ہے تو وہم کرتے ہیں کہ ہاتھ سے قرآن گر گیا صدقہ دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں بہت اس کو سجا کے رکھتے ہیں بہت سنتے ہیں بہت پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں اب کشش و سقل کی ہم بات کر رہے تھے تو قرآن نے بتایا نا کہ سورت کے لئے ممکن ہے کہ چاند کو جالے ہو نہ رات دن سے آگے پر سکتی ہے سور حدیث کی آیت بھی میں نے متوجہ کیا سور حدیث کی آیت نمبر چار ہے یہ اچھا قرآن نے کہا تو امیر المومنی علیہ السلام نے کہا آپ کی حدیث ہے بہت معروف ہے یعنی علمی حلقوں معروف ہے باقی جذباتی حلقوں میں کوئی نہیں جانتا اس کو آپ نے کہا کہ یہ آسمانی نجوم تمہارے شہروں کی طرح ہیں اور دو نورانی ستونوں کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں یا جڑے ہوئے ہیں یا مربوط ہیں اب دو نورانی ستون کیا ہیں اس کی آگے بھی یہ حدیث کہ ان نورانی ستونوں کی لمبائی فضاء میں دو سو پچاس سال کی مسافت ہے یہ نہیں بتایا کہ مسافت دو سو پچاس سال کی راکٹ کے ذریعے ہے گھوڑے کے ذریعے ہے پیزل چلنے سے اس کے اندر الگ حکمتیں ہیں الگ باتیں ہیں تو کیا یہ جو دو نورانی ستون کہہ کے جس بات کو امیر المومنی علیہ السلام نے بیان فرمایا تو کیا یہ واضح طور پر نیوٹن کے تھرڈ لوگ کی بات نہیں ہے سینٹی پیٹر اور سینٹی فیگر پورس اسی طرح بے شمار بہت ساری آیتیں ہیں اور امیر علیہ السلام کے بے شمار اقوال ہیں لیکن ان اقوال کو پبلک نہیں ہونے دیا جاتا ہم کچھ خاص مخصوص چیزوں کو ہم پکڑ کے بیٹھیں اور آپ دیکھیں کہ جو سائنسی ترقی اسلامی دنیا کے اندر آٹھویں صدی تک ہوتی رہی وہ کسی نامعلوم وجہ سے کیوں کہاں کس نے حکم دیا اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا سوڑویں صدی میں اٹلی میں جو سائنس کے میڈیکل کالیج تھی اس میں اس کی جو زبان تھی وہ عربی تھی عربی کتابوں سے میڈیکل پڑھایا جاتا تھا آج ہم میڈیکل پڑھتے ہیں انگریزی کتابوں سے اور ہمارے لئے وہ کتابیں تیار کی جاتی ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہ ہیں اسی لیول کے اگر وہاں کے کالیجوں کی کتابیں ہوں گی وہ بالکل آسان ہوں گی ہمارے لئے جو کتابیں ہوتی ہیں وہ بہت مشکل ہوتی ہیں تو میں آپ سے یہی بات کروں گا کہ احادیث کو ہلکہ نہ لیں سمجھیں سمجھنے کی کوشش کریں بہت ساری باتیں ہیں جن پر ہمیں بات کر کی جا سکتی ہے لیکن اب ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اور مغرب کی ادان بھی شروع ہو رہی ہے تو آپ سے اجازہ چاہوں گا امید ہے کہ میری باتیں آپ کو بری نہیں لگی ہوں گی اچھی لگی ہوں گی بہت شکریہ السلام علیکم